اسلام علیکم الگم بیک اسلام علیکم جوڈ مورننگ ابھی اٹھے ہیں اور آج کا جو سینہ وہ یہ ہے کہ جس کام کے لئے ملیشیا کہہ رہا ہوں جس کام کے لئے کیل آئے ہیں وہ کام یہ ہے کہ ہمیں بنوانے اپنا پاسپورٹ کیونکہ میرا بھی پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے اور بھائی نویز کا بھی پاسپورٹ آر ایڈی ختم ہو چکا ہے تو ہم نے پاسپورٹ رینو کروانے ہیں اس سلسلے میں ہم لوگ کیل آئے تھے تو جو ہم نے رہاتی تر گزاری ہے یہ اپارٹمنٹ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں پاکستانی بھائیت ہے بہت اچھا میں ہر ساتھ ٹریٹ کیا ہماری مہمان نوازی کی تو ابھی ہمیں نکلنا ہوگا امبیسی کی طرف ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے ساتھ اور ساڑھے آٹھ بجے میرا گیا امبیسی کھل جائے گی سو ہمیں پہلے ادھر جانا ہوگا ادر وائز وہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے اگر زیادہ راش ہوتا ہے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے سو ہمیں ٹائم سے پہنچنا چاہیے گریب بک کر لیے ابھی گریب آئے گی اس پہ بیٹھیں گے اور چلتے ہیں ہم بیسی دکھاتے آپ کو بیسی میں کیا سید اگر جی گریب ماری آ چکی ابھی بیٹھتے ہیں گریب میں اور چلتے ہیں نیکس تیسٹینیشن کے اسلام علیکم پہنچ چکے ہیں ابھی پاکستان امبیسی کے باہر تو ابھی چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں لائن بہت زیادہ رش بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے ادر یہ ہے جی پاکستان امبیسی یہ پاکستان امبیسی اور اس کے باہر آپ سب پاکستان نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب لوگ اپنے پاسپورٹ کی سلسل میں ہیں جیسے ہی آپ لوگ امبیسی میں داخل ہوں گے آپ کو یہ کیبن نظر آئے گا یہاں پہ آپ پہ اپنی فیز جمع کروانی ہے جو بھی آپ نے پاسپورٹ رینیو کروانا ہے یا نیا بنوانا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ فیز جمع کروانی ہے یہاں سے آپ نے ٹوکن لینا ہے اور یہ والی لائن میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے یہ والا جو سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ بھی کھولے گا اور یہاں سے آپ کے جو سارے ڈاکومنٹ ہے وہ چیک کریں گے اور آپ کو اندر جانے دیں گے آپ کو امبیسی کے باہر بہت زیادہ پتھان وغیرہ ملیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ ہمیں پیسے دو ہم آپ کی جو سلپ ہے وہ آپ کو نکلوا دیتے ہیں اور بینک کی رسید تو لیکن ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا بلکل شار ٹائم میں آپ کا کام ہو جاتا ہے اور اب یہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ دروازہ کھولے اور ہم اندر جائیں تو میرا کہل ہے سوا نو یا ساڑے نو بجے وہ دروازہ کھولتے ہیں اور ان کا کام سٹارٹ کرتے تھے یہ دروازہ کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی گارٹ جو ہے وہ آپ کا ڈاکومنٹ چیک کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ کا ڈاکومنٹ کو چیک کرتا ہے چیک کریں گے آپ کی پچھر لیں گے اور اس کے بعد میرا گیال ہے دس ہی ہیں پندرہ منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا میں آپ کو اپنا پتا ہوں جب میں آگیا تھا تو میرا تقریباً زیادہ سے زیادہ ٹوٹرل یہ گھنٹہ لگاتا اور اس میں بھی گھنٹہ اس لیے لگاتا کہ جو افیشلز تھے وہ لیٹ آئے تھے یہ میرا ٹوکن نمبر ہے یہ آپ نے پاس رکھنا ہے یہ پاکستان امبیسی جس طرح کی میری ایکسپیکٹ کیا تھا جس طرح کی میری ایکسپیکٹ کیا تھا اس طرح کی بلکل نہیں ہے چھوٹی سمبیسی ہے لیکن دوبائی میں تو کافی بڑی ہے امبیسی پاکستان نہیں لیکن یہاں پہ چھوٹی ہے مجھے یہ تھا کہ کافی بڑی ہوگی لیکن ٹھیک ہے نارمال ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں باہر کی طرف اور سین کے دیکھتے ہیں باہر کی طرف کہ ہمیں پاسپورٹ بنانے کے لیے کن کن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اور پاسپورٹ ریمیو کروانے کی اور نیا پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ کو کتنی جو فیس ہے وہ جمع کرونی پڑے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ گھوم گیا ہے اور آپ نے پاسپورٹ نیا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے گے اس کے لیے آپ کو زیادہ ڈاکومنٹ کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس آپ کا ایڈی کاٹ ہونا لازمی ہے اس کی ایک فڈوکاپی اور اس کے بعد آپ جاہ رہی ہے وہاں پہ آپ جائیں پولیو سٹیشن میں اور وہاں پہ جا کے آپ پھولیوی پسپورٹ بنانے کہ میرا پاسپورٹ گھوم گیا میں نے этیweída بنانا ہے جیب میں نے آپ کو ایک پھولیوی ریوپورٹ بنا کے دیں گے جھلے جاتے گے ایمباسی تو آپ کا پھولیوی نہیں وہ بنا دیں گے اور میرا خیال یہ ہے جہاں تک موجھین каче证 ہے کہ پاسپورٹ آپ کاثر میں دен یا دوسیا دوسیا بنانا ہے اگر آپ کا رینیو ہوگا تو وہ آپ جتنی دفع مرضی کروا سکتے ہیں رینیو کا کوئی شو نہیں ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جو پاسپورٹ نیا اس کی فیز کتنی ہے نیا جو پاسپورٹ ہے ملیشیا میں اس کی جو فیز ہے نارمل جو ایک مہینہ تک آتا ہے اس کی فیز ہے ایک سو ستی رنگٹ اگر آپ نے ارجنٹ بنانا ہے تو ارجنٹ کی جو فیز ہے وہ آپ سے چارج کریں گے دو سو ساٹھ رنگٹ اور وہ آپ کو چودہ دن میں بند کے مل جائے گا یہ تو ہو گئی جی پاسپورٹ آپ نے نیا بنانا ہے اس کے لیے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ رینی ہوگا تو اس کے لیے آپ کو گیا گیا ڈاکومنٹ چاہیے گے اس کے لیے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے صرف آپ کو وہی آپ کا ایڈی گرڈ چاہیے اور جو آپ کا پاسپورٹ ختم ہویا ہے ایکسپائر ہویا ہے وہ آپ نے لازمی ساتھ لے کے جانا ہے اور اس کی بھی ایک آپ کو فوٹوکا بھی چاہیے جہاں پہ آپ لوگ اپنا جو فیس ہے وہ جمع کروائیں گے وہیں سے وہ آپ کو جو ان کی دونوں کی فوٹوکا بھی وہ بھی نکال کے دے دیں گے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جائیں گے یہ چیزیں لے کے تو وہ آپ کو تقریباً گھنٹے کے اندر بھارک کر دیں گے اور آپ کا پاسپورٹ رینی ہو جائے گا ہم بات کرتے ہیں کہ پاسپورٹ رینیو کے لیے فیس کیتنی ہے ارجنٹ کی اور نارمل کی تو جو پاسپورٹ رینیو کی فیس ہے نارمل وہ ہے نووے رینگٹ اور اگر آپ نے ارجنٹ بنانا ہے تو ارجنٹ کی فیس ہے ایک سو ساٹھ رینگٹ کیونکہ میں ابھی اپنا بنوا گیا ہوں تو میں نے ارجنٹ بنوایا ہے سو میں نے ایک سو ساٹھ رینگٹ ان کو دیں گے اور انہوں نے بولا کہ چودہ دن میں آپ کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا جو دوسرا نارمل پاسپورٹ ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس دن کے درمیان میں آتا تھا تو یہ دی انفرمیشن کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے کچھ زیادہ ڈاکومنٹ نہیں چاہیے صرف یہ چھوٹا سا میتھڑ ہے جو آپ کو کرنا ہے اور آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا جو باکستان بیسی ہے کہ جو میمبر ہیں جو افیشلز ہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا تعامل کریں گے جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہونا لازمی ہے جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو کرنا شیئر اور چینل کو کرنا سبسکرائب اور ساتھ میل کی آئیکن کو بھی آپ نے پرس کرنا تاکہ میری اس طرح کی اور ویڈیو جو آئیں وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ مل سکے کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز اور بھی بناوں گا اور میں ملیشیا کو ایکسپلور کروں گا گوموں گے پیریں گے نچیں گے گئیں گے اور آپ کو بھی دھائیں گے